بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین وہی ہوا جس کا میں آپ کو لگتار بار بار ہر ویڈیو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے جو ایکنومک ہٹ مین لگائے ہوئے ہیں جن کا کام ایکانومی کو تباہ کرنا اور پاکستان کو اس کے اداروں کو ایک ایک کر کے اس کے ٹکڑے کر کے بیچنا اور دیکھیں اس میں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ پی آئی اے کو خریدنے کے لیے عرب امارات قطر یہ سامنے آ رہے ہیں بڑے بڑے آپ کے ائرپورٹس عرب ممالک لیز پہ لینے کو تیار ہیں جبکہ روزویلٹ ہوتل ہے امریکہ میں ایک تاریخی ہوتل جس کے بارے میں الزام لگاتے رہے جو جھوٹ نکلا کے بیچ رہے ہیں اب وہ واقعی امریکہ کو بیچنے کے لیے تیاریاں ہو چکی ہیں تمام سنتی یونٹ پبلک سیکٹر کمپنیاں یہ براہراست دنیا کے بڑے ممالک کو جو ان کے مالے کینسل میں انہیں بیچنے کے لیے ٹینڈر مانگ رہے ہیں ان ممالک کو بتا رہے ہیں اب سٹیل مل ایک واحد کمپنی دی جیسے روس کے علاوہ کسی نے اس میں دلچسپی نہیں لی اتنی سکینوں نے تباہی نکالی ہوئی ہے اور وہ بھی اس لیے کہ روس نے انہیں لگا کر دی تھی وہ اس کا بیبی چائلڈ پروجیکٹ تھا اس لیے روس اس میں انٹرس لے لے لیکن یہ روس کو بیچیں گے نہیں یہ امریکہ یا کسی یورپ کی کمپنی کے ہاتھوں جسے کہتے تھے کہ پی آئی یہ لیں تو سٹیل مل ویسے ہی آپ کو مفت دے دیں گے انہیں پونے داموں میں بیچیں گے یہ کابینہ کی کمیٹی کا نجکاری کا اجلاس ہوا اور یہ پورا پلان اب سامنے آ چکا ہے اس پلان کے تحت وہ تمام ادارے جو ٹھیک ہو سکتے تھے بلکہ کیے گئے امران خان نے پی آئی ای اسٹریلیا تک چلا دیا یہ سے اب بیچنے جا رہے ہیں عالمی طاقتیں پاکستانی اداروں کی بولیاں لگا رہے ہیں کیونکہ حاکم وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کا مقصد تھا انہیں حکومت میں لانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ معیشت توڑنی ہے تو بہت برباد کرنے ادارے اور پھر انہیں جو جو بیچنا ہے بیچ رہے ہیں جو گروی رکھنا ہے گروی رکھیں اور اس میں سے کمیشن لے کر اپنی اور اپنی اولادوں کو اپنے خاندان کو امریکہ یورپ میں وہاں پر بیلجیم میں ان کے لیے فارما اس لیں پلوٹس لیں جگہ لیں کیونکہ کرپ نیوٹرل اور کرپ اس کے سربران کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کرپشن سے کوئی غرض نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اسی لئے وہ خود اپنے کپڑوں پر وردیوں پر کلف لگائے ہوئے جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں بریفم بھی دیتے نظر آ رہے ہیں جس انڈسٹری کو وبا کے دنوں میں جس کو وبا کے دنوں میں معیشت کو جس کو سنبھالا ہوا تھا جس شخص نے اور اس ملک کو ایسے حالات میں جوڑ کے رکھا ہوتا اکانومی کو چھے فیصد تک پہنچایا اس انڈسٹری پر انہوں نے دس فیصد ٹیکس لگا دیا تاکہ آئندہ کوئی تاجر کوئی سرمایہ کار ایسا سوچ بھی نہ سکے دوبارہ منگلہ دیش پہلے گئی تھی اب تباہ کر رہے ہیں چین نے جو عمران خان کو چار شریعہ دو ارب ڈالر کی منظوری دی ہوئی تھی اور بدلے میں کوئی شرط نہیں تھی اب اسی پیسے میں سے دو ارب شریعہ دو ارب ڈالر یہ لوگ لے کر کوسٹل ہائیوے کو گروی رکھ رہے ہیں چین کی ایک ویڈیو آپ دیکھیں شہباز شریف اور ایسا نقبال چین کے ایک انویسٹر کو سامنے لاکر بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے انداز میں یہ ایک ایش کوسٹل پورا پروجیکٹ تھا ازاد کشمیر مزفرہ بات سے کوپ چھتر کلومیٹر دور دریائے نیلن پر بننا تھا کپیسٹی اس کی تین سو میگا وارڈ اور اس کو دھوننے کے لئے پڑے ڈونرز دھونتے رہے فنڈ کے لئے لیکن اس وقت ملے نہیں پھر دوزار تین تیرہ سے دوزار اٹھانہ کے درمیان اس کی لاغت جو تھی وہ سات سو اسی ملین ڈالر جبکہ فائنانسز کا وہ چیسو ملین ڈالر ملا تو چین کے انویسٹرز ان کے آپ کو پتہ دو ہی بڑے مسائل تھے ایک بینکوں سے کرزا لینا جس کا نون لیگ کی حکومت نے کبھی اس کا کوئی حل نہیں کیا اور دوسرا ان کے پروسیجرل مسائل تھے چھوٹے موٹے اسی لئے پھر سی پیک آثورٹی کے نام سے کے الگ ادارہ بھی عمران خان کی حکومت نے بنا تاکہ ان مسائل کو جلد از جلد حال کیا جائے لیکن اس حکومت نے آتے ساتھ ہی سی پیک آثورٹی کو پہلے ختم کیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی فنڈنگ پوری نہیں ہوئی اسی لئے اسے دوزار نتیس کے پلان میں یہ پروجیکٹ رکھا ہی نہیں صورتحال اصل میں اس وقت یہ ہے کہ ترتالیس فیصد پروجیکٹ اب یہ بڑا غور سے سنیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت سے چل رہے تھے یہ پچھلے دور سے لے کر اب تک اس میں سے پینتس ارب ڈالر کے منصوبے غیر ملکی کمپنیوں کی وجہ سے وہ تمام منصوبے یا تو فیل ہو چکے ہیں یا ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلا اور یہ بات خود عیاس صادق کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی یہ بھی ان کی خود اس میں فائنڈنگز ہے مثال کے طور پر ترکی کی کمپنیوں کو انہوں نے دیا تھا ویسٹ مینجمنٹ وہ کولا ٹرکٹ اٹھانے کے لیے دوزار بارہ میں ایک البراک تھی اور ایک آز پاک دونوں نے پاکستان پر اپنے کیس ٹھوک دیا ہے مدھو پانچ ہزار ٹن انہوں نے کولا اٹھا رہا تھا لیکن کام ہی نہیں ہو رہا تھا بالکل بھی پھر عثمان بزدار نے اس حکومت میں کوشش کی کہ یہ کانٹریک ختم کیے جائیں لیکن انہوں نے ایسی جرمانہ ماف کرویا تھا آپ کو یاد ہوگا اسی طرح پھر ترکی میں بھی جا کر اردگان سے مل کر وہاں پر ایک بہت بڑا جرمانہ ان سے بھی ماف کرویا اب یہ ایک دفعہ پھر جو ہے یہ گیم کرنے جا رہے ہیں انہی کمپنیوں کے ساتھ مل کر تاکہ کیک بیک سکینڈلز ہو ملکی سیاست میں نیوٹرلز کی مدد سے یہ گیم یہ کر رہے تاکہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں انہیں ڈرایا جائے انہیں ان کی ویڈیوز کا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز آیں گی آپ اسیمبلی میں واپس آئیں مقصد ان کا یہ ہے کہ تحریک انصاف میں سے ایک بلوک بنانے کی بڑی کوشش سر تن دن کی بازی ہے لگا رہے ہیں دوسرے مانوں کو اپنی تک الیکشن لڑے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اب ٹکٹ واپس کریں اب پی ٹی آئی کے اس پر نشان پر ٹکٹ نہ لیں ان لوگوں کو ہر صورت میں تحریک انصاف کو توڑنا ہے دوسری طب ان کے اپنے اتحادی چھوڑنے کے تیار ہیں ایمکیم نے آج پن تالیس منٹ میں نیول جہاں وہ شباز شیف صاحب گئے وہاں پر ایک ارجنٹ میٹنگ کی اور گرنٹی مانگی کہ ہمیں آپ کراچی دیں اب کراچی کے حالات یہ ہیں کہ دنیا کے بترین شہروں میں پانچویں نمبر پا ہے وہاں زرداری صاحب پورے پاکستان کو کہتے ہیں نہیں ہم ایک سو دس فیصد ترقی اچھا ایک سو دس دس فیصد یہ ضرورت ایڈ کرتے ہیں چاہے وہ ترقی ہو اسی لیے تو نے ٹین پرسنٹ کہتے تھے اب دیکھیں دس اس شہر کو یہ ایمکیم نے کہا یا تو ہمارا پورا ہمارے حوالے کریں فل ہولڈ دیں تو یا پھر ہم آپ سے نکل رہے ہیں اب گرنٹی شہباز شیف نے دی چودری شجاعت نے پنجاب میں ان کی سیاست پر ایک بڑا ڈنٹ ڈال چودری وجاعت نے سوری اپنی ایک نئی آپ کو پتا جماعت کا اعلان کیا کھل کر انہوں نے کہا دیا کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو ان کے بتیجی ہیں چودری سالک اور ڈالرز دینے کی باتیں کر رہے ہیں اب کھل کے دیکھیں خود باتیں سامنے آ رہی ہیں اب بقیدہ طور پر اب چودری وجاعت اور چودری شجاعت ان کے آپس میں آپ کو پتا ہے ان کے بیٹے جو ہیں مونس علائی اور حسین علائی یہ الگ ہو چکے ہیں اب یہ سی لئے الگ ہوئے ہیں تاکہ مسلمی کاف کے نام پر پنجاب میں یہ ڈاکہ نہ ڈالیں دھوکہ نہ دے سکیں نیوٹرلز نے تو بڑی کوشش کی اب نیوٹرلز کی کوشش ہے کس طرح ڈالروں کی بس بارش ہو جائے ان کی دمائیں کسی طرح چین ہندوستان کا مسئلہ شروع ہو جائے افغانستان میں دوبارہ روس آ جائے یمن میں سعودیہ چلا جائے امریکہ اور ایران کا اترازہ شروع یہ کسی طرح کیری لوگ اور بیل ہی دوبارہ آ جائے تاکہ یہ دوبارہ اسی طرح کرائے کی بندوق بن کر وہاں سے ڈالر کٹھے کریں یہی مقصد ان کا جس طرح ملکی ادارے بک رہے ہیں جس طرح ان لوگوں کو سر پر بٹھائے ایک ایک چیز پہلے دن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں دوسری طرف ایک طرف یہاں تبائی چڑھئے دوسری طرف سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور سالان خان اس کا جنم کیا جی وہ بولتا ہے اسے سوشل میڈیا پر اتنا شور مچہ خیر اس کے لیے خوش قسمت انسان ہے ورنہ ایسا ہوتا نہیں اس کو واپس لے یہ بڑی اچھی بات ہے انتالیس فیصد یہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں یہ بڑی سنتوں پر یہ بڑا ٹیکس لگا اس سے دیکھیں بروزگاری اور غربت پر بڑا شدید حملہ ہے پھر اوپر سے دکانے بند نہ بند کریں پانچ سو روپے جرمانہ اب یہ ملک دیکھیں تاکہ دیوالیا کرنے کی ہر پوری کوشش کی جا رہی ہے وبا کے دنوں میں عمران خان نے مارکیٹیں بند نہیں ہونے دیا سنتی شو پر ایک نقصان نہیں ہونے دیا پیٹرول ڈیزر بجلی گیس اس وقت بھی آپ کی ٹھیک تھی ایکسپورٹ بڑھتی رہی لیکن اور ان سب کے ہونے کے باوجود وبا میں سب سے زیادہ مسئلہ تھا ابھی تک دیکھیں اسٹریلیا ریکاور نہیں ہو رہا امریکہ اور یورپ کے سامنے پاکستان نے سار نہیں چکا ہے لیکن انہوں نے زلطہ میز کرزے پاکستان کے تمام ادارے بیچے نہیں اچھا یہ بیچ کی یہ لوگ تو غائب ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے سرمین واشیف کہاں ہیں اب لیکن یہ اگر مخلص ہوتے پاکستان کے ساتھ جس رہے دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک لیٹر پیٹرول بھی کوئی نہیں لے گا ایک یونٹ مفت بجلی کا بھی کسی کو نہیں ملے گا تمام پلات جو انہوں نے دیئے ہوئے وہ سارے ہم واپس لے رہے ہیں ہر قسم کا پروٹوکول ہر قسم کے الاؤنس ہر قسم کے ششکے مشکے بند جنہوں نے ملک کو لوٹے ان کی جائیدان دیں انعلام کر کے واپس کریں گے لیکن انہوں نے بڑے آسان کام کی ہے پہلے سے لوٹے پٹے عوام ان کی خال سے انہی کی جوتیاں اور انہی کے سر پر اور یہ دیکھیں سب سے بڑی بار نیوٹرلز کے لیے کہ یہ تیرہ تجربہ کار لے کر آئے محیشہ سمال تیرہ لوگ تو یہ بات ہم مانیں کہ ایک عمران خان پھر محیشہ چلا تو رہا تھا گروت سے لے کر ایکسپورٹ تک لنگر خانوں سے لے کر آپ کے بجری کے بلوں میں چھوٹ آپ کو سبسیڈیاں ملی تھی صحت کارڈ سے لے کر راشن کارڈ تک تمام طبقے مطمئن تھے آپ نیوٹرل سے تیرہ چودہ فنکار تجربہ کار یہ کہتے ہیں میں تو فنکار سمجھتا ہوں اس وقت بھی عمران خان کے لیے روڑے جو ہے نیوٹرل اٹکاتا رہا ہوں کب کہاں بلیک میل کرنا ہے لیکن اللہ کی آپ کو پتا ہے ایک چال ہے ایک انسان کی چال ہے کامیاب اللہ کی سارے کے سارے نیوٹرل سار کی بلوں لٹکی پاکستانی شئی انیورسٹی ہوں گے یہاں تک کہہ رہے ہیں مزاق ہلڑا ہے دنیا میں خدای قسم کہ آپ چاہے نہ پیئیں لسی اور ستو پیئیں ان کو پروموٹ کریں اچھا لسی اور ستو ستو کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا بڑا کہ یہ تو شاید قوم پوری ستو پی کے سوئی ہوئی ہے مہاورہ ہے بڑا مشہور تو اس لیے یہ شاید کہتے ہیں کہ آپ لسی اور ستو پی کے سو جائے بلکل تاکہ وہ پتہ ہی نہیں سلے وہ مجھے اس لیے ایک شیر بھی یاد آگیا کہ اس پر پرسکون چادر تان کے سو گئے ہیں مالک چور پہچان کے سو گئے ہیں لوٹنے والو دل کھول کے لوٹو جگنے والے جان کے سو گئے ہیں یہ جان کے سو گئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ مل بھی گئے ہیں ظاہر ہے چونکہ ادار نیوٹرل ہو جائے تو پھر ڈاکٹ ڈالنے کے وقت ملک کے ادارے تو دور یہ ملک کی عزت و غیرت بھی بک جاتی ہے تو پھر ادارے پی آئی اے ہے سٹیل مل ہے آپ کے بینکس ہیں انہوں نے ایم سی بھی بیکتے وقت بھی میاں منشا کے ساتھ کیا ڈیل کی ہوئی تھی افسوس ہوتا ہے جتنے بھی سوکت محبے وطن پاکستانی ہیں دنیا بھر میں ہے وہ اس وقت کرب کا شکار ہے ڈپریشن کا شکار ہے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ ڈپریس ہیں وہ ملک کی حالت دیکھ کے انہیں سمجھ نہیں آتی یہ ادھر خوش ہو رہے ہیں جی بڑا پیسہ پاکستانیوں نے بھیجا لوگ کرنی جائے وہ تو خیر سارا میں نے آپ کو بتایا قربانی کے پیسے ہیں یا پھر ابھی جو ڈالر کا ریٹ ظاہر ہے پاکستان کا روپیہ گر گیا بری طرح وہ ریٹ ہے لیکن اوورال اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں پاکستانی بیچارہ تو بھوگت رہے ہیں تو یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ آپ کے ساتھ اس غم میں یقین کہنے شریع ہے ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اپنا خاص خیال رکھیں اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے جائز ہے مجھے اللہ حافظ